سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ترابی سے مطالق ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ آٹھ پڑھتے ہیں کچھ بیس پڑھتے ہیں جبکہ شریعت ایک ہے دین ایک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اختلاف کیا جاتا جھگڑے فتوی بازی تو امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سلسلی میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ چند بنیادی باتیں میں اس مسئلے میں داخل ہونے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو لفظ ہے نا ترابی کا لفظ ترابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ مستعمل نہیں تھا اس نماز کے لئے قیام اللہل قیام رمضان قیام شہر رمضان یہ جو الفاظ ہیں تو قیام اللہل رسول اکرم نے کیا ہے قیام رمضان کیا ہے جو قیام رمضان کرے تو قیام رمضان قیام اللہل اور قیام شہر رمضان یہ آٹھ ہی ہے اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جب قیام رمضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا اس کی شکل بعد میں بدلی کیونکہ رسول اکرم نے تین دن قیام اللہل کیا اور چوتھے دن صحابہ اکرام خانستے رہے مٹھارتے رہے کرتے رہے لیکن آپ نکلے نہیں کیونکہ مسجد بھری ہوئی تھی پھر فجر میں آیا اور آپ نے فرمایا میں رات سو نہیں رہا تھا تم لوگ جو کھانس رہے تھے کھکار رہے تھے مٹھار رہے تھے میں سب سن رہا تھا وجہ یہ تھی کہ تم لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر اس نماز کے لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت اس کو فرض نہ کر دے آج تو تمہارے اندر یہ ذوق شوق ہے لیکن بعد والوں میں یہ ذوق شوق نہیں رہے گا اور فرض ہو جائے گی تو پھر گنے گار ہوں گے اس لیے میں نہیں نکلا تو وہ ہے کہ آپ نے صرف تین دن ہی پڑھائی تین دن قیام اللیل کیا اس کا کوئی تذکرہ ملتا شیخ کہ آپ نے جو تین دن پڑھائی ہو کتنی رکعت تھی اس کا حضرت جابر کی حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آٹھی رکعت تھی اچھا واضح اقدم ہاں جی پھر ہمارے جیسے بھائی لوگ جو بیس والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس رکعت کا حکم دیا اور اس دن سے اس پر اجمع ہو گیا بیس رکعت پر یہ تو سنا ہوگا حضرت عبو بکر کا بھی دور حضرت عبو بکر کا دور ان سے پہلے رہا تو ان کے دور میں اس کو آپ چھوڑیے جو ہم کہہ رہا ہم وہ سنیے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور یہ اجمع ہو گیا لہذا اس دن سے یہ بیس رکعت پر اجمع ہے یہ ہے ہمارے بھائیوں کی دلیل اگر ہم ان کی بات اس کو مان لیتے ہیں تو دو باتیں اس میں غور کرنے کی ہیں پہلی بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس رکعت کا حکم دیا اور اس وقت اجمع ہوا اس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بیس رکعت پر اجمع نہیں تھا تو ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وہ حصہ جو اس سے پہلے کا گزرا وہ ایسا تو ہے نہیں کہ خلیفہ ہوتے ہی رمضان آ گیا اور رمضان آتے ہی آپ نے بیس کا حکم دے دیا تو کچھ سال تو گزرے ہوں گے جس میں پہلے طریقے پر ہی نماز ہوتی رہی ہوگی اور حدیث میں ذکر بھی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ابتدائی زمانہ اور اس سے پہلے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ اجمع کب ہوا ہے بیس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کے مطلب یہ ہے کہ نہ بیس رکعت تھی نہ بیس رکعت پر اجمع تھا اس سے پہلے تو رسول اکرم کی سنت کیا ہوئی بیس نہیں ہوئی ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے زمانے کا عمل کیا ہوا بیس نہیں ہوا حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے کا عمل بیس نہیں ہے بیس تو اس دن سے ہوا جس دن سے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا اور پھر اس پر اجمع ہوا بہت آرہی نہیں سمجھنے حضرت عمر کے دور میں لوگ با جماعت پڑھنے لگے منظم شکل میں تو اس سے پہلے اللہ کے نبی کے بعد کیا انفرادی طور پر نہیں پڑھتے تھے اس نماز کو نہیں نہیں انفرادی بھی پڑھتے تھے اور جماعت سے بھی پڑھتے تھے لیکن جماعت کی یہ ہوتی تھے کہ چار آدمی پانچ آدمی دس آدمی بار آدمی پندر آدمی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب رمضان کی ایک رات میں اپنے جو ان کے خازن تھے ان کے ساتھ نکلے مسجد نبی کی طرف یہ تو سارے لوگوں کے نزدیک مسلم ہے اور یہ حدیث حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے موتا میں بھی ہے نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے یہی نماز خیام اللہ کی اور اس کے پیچھے چار آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں دس آدمی ہیں پندرہ آدمی ہیں بیس آدمی ہیں مسجد نبی میں دسیوں امام ایک ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہے تو یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو منع ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہے اور سنے اس کو یہ ہر ایک آدمی سنا رہا ہے سن نہیں رہا اور اتنی ساری جماعتیں ہو رہی اتنے سارے امام ایک مسجد میں تو آپ صبح عبی بن کعب اور تمیم داری یہ دو بڑے قری تھے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج سے رات کو قیام اللہل تم کرا ہوگے لوگوں کو ٹھیک ہے اور سب ایک قری کے پیچھے پڑھیں گے محتشریف کی روایت میں کیا ہے جو ان کو حکم دیا آٹھ رکعت پڑھانے کا اچھا یہ حکم حضرت عمر نے دیا حضرت عمر فاروق کا محتشریف میں صحیح روایت آٹھ رکعت ترابی پڑھانے کا حکم دیا موجود ہے یہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ ایک شخص آٹھ کا حکم دے اور پھر وہی شخص بیس کا فتوہ دے ثابت ہی نہیں ہے وہ بات لوگوں نے مشہور کر دیا ہے اچھا حضرت عمر اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے ایک محتشریفی میں روایت ہے وہ دوسری بھی اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ بھی سرکت پڑھا کرتے تھے یعنی کہ انہوں نے حکم دیا ان کے زمانے میں لوگ بھی سرکت پڑھا کرتے تھے اور یہ بیان کون کر رہا ہے بیان وہ آدمی کر رہا ہے جو حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کو کیسے معلوم یا ہو سکتا ہے اب اس نے سنا ہوگا یا کچھ ہوگا اسی لیے تو اس کو ضعیف کہا گیا مہدیسین کرام اسی لیے اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے ہو سکتا ہے کسی خاص علاقے میں کچھ لوگوں نے بیس پڑھا ہو ان کو علمی نہ ہوا ہو وہ تو بڑی ہے نہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے بھئی آپ ترمیزی شریف اٹھائیے وہ آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے بیس ہی نہیں اور زیادہ بھی پڑھیں تیس پہ تیس چالیس پہ تالیس ساٹھ تک پڑھی ہے یعنی نفلی نماز ہے آدمی نفلی نماز ہے یہ سوچ کر آدمی کوئی طبیعت میں اس وقت یکسوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں تو پڑھ سکتا ہے اختلاف اس میں نہیں ہے کہ آٹھ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے یہ غلط لوگوں نے مشہور کر دیا ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہماری ہے ہندوستان میں اگرچہ قول علمہ البانی اور ان کے موافقین کا موجود ہے وہ اس بات ہی کے قائل ہیں کہ آٹھ سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے پڑھی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے لیکن ہماری ہے ہندوستان میں خاص طور سے علماء اہل حدیث جو صاحبِ افتا گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں الہدیث علماء کی بڑی اور محتور صاحبِ افتا لوگوں کی حافظ عبداللہ صاحب محدث غازی پوری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا نظیر رحمت صاحب عملوی رحمت اللہ علیہ بنیادی کتابیں اس سلسلے میں ان حضرات نے لکھی ہے اور ان حضرات نے ان کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آٹھ سے زیادہ نفل سمجھ کر رمضان میں پڑھنا ناجائز ہے یہ آٹھ سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے آٹھ سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ نفلی نماز ہے بلکل شیخ جو یہ بیس پڑھتے ہیں یا بیس کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوئی حضرت عمر والی بات ہے یہی چیز مشہور کی ہوئی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر ایسا کرتے ہیں خود بڑے بڑے علماء احناف میں اللہ علیقاری ہیں ابن عابدین شامی ہیں ابن الحمام ہیں اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کیا ہے کہ رسول اکرم سے آٹھ سے زیادہ ثابت نہیں ہے اطراف ہے اس بات یعنی اس میں سنت کی اگر بات کریں سنت کی اگر بات سنت رسول دو باتیں ایک ہے سنت رسول اور ایک ہے سنت صحابہ عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی بھی ایک کتاب ہے اس مسئلے پر تو اس میں کیا کریں کہ سنت رسول تو آٹھ ہے باقی اس سے زائد بیس یہ سنت صحابہ ہے تو سنت صحابہ پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں عمل کر سکتا ہے کوئی کرنا چاہے تو لیکن سنت صحابہ کو سنت رسول نہیں قرار دے گا وہ درجہ نہیں دے گا تو اب جو لوگ بیس سرکت ترابی کو سنت رسول کہتے ہیں یہ ہے اصل اختلاف کا سبب اگر ہم اس میں تھوڑا سا فرق کریں کسی کا اختلاف نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن شکر بیس سے کم و زیادہ بھی ہے یہ بات بھی تو ہونی چاہی رہے گا بیس سے کم زیادہ وہ تو آدمی نفل نماز ہے آدمی کی اپنی استطاعت پر ہے تو وہ جتنی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے نفل نماز ہے اسی لئے تو لوگوں نے بیس ہی پر اختفاء نہیں کیا ہے نا یہ تو بعد میں لوگوں نے بیس 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 کر دیا ورنہ الگ الگ زمانوں میں الگ الگ پڑھی گئی مکہ میں الگ اور مدینے میں الگ اور علم شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو اس کی وجوہات یہ آٹھ سے زیادہ بڑھی کیسے ہیں تو اس کے سبب لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ مکہ میں جو ترابی پڑھتے تھے لوگ تو دو رکھت ترابی پڑھتے تھے پھر اس کے بعد تواف کرتے تھے اور تواف کرنے کے بعد پھر دو رکھت تہیئے تو تواف پڑھتے تھے پھر اس کے بعد ترابی پڑھتے تھے یعنی وہ قیام اللہل ہی تو اب کیا ہوتا تھا یہاں پر آٹھ رکعت انہوں نے قیام اللہل کیا اب آٹھ کے ساتھ آٹھ مزید اور ہو گئے تواف کی ملا کر مدینے والے انہیں جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو بہی ہم سے زیادہ کر رہے ہیں اب مدینے میں تو خانے کا باہر نہیں تو کیا کیا جائے تو انہوں نے اس لیے اس سے تھوڑا بڑھا کر بھی اس رکعت پڑھنا شرک ہے یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے ہم اس کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے بات یہ ہے کہ اختلاف اصل میں ہے نہیں اس کو بڑھایا زیادہ جاتا ہے شیخ امہ خود و ناظرین یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے کہ آپ نے آٹھ پڑھی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اور پھر دوسرا حضرت عمر کے تعلق سے کوئی صحیح بھی مانا جائے تو ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ بات کہ آپ کا یہ عمل دوسری طرف حضرت عمر کا تو پھر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو انتہا پسندی جو اس مسئلے میں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کسی پر اعتراض نہیں کریں گے ہم سب سے پہلے تو اس نقطے پر آنا چاہیے دوسری بات ہمارا ایمان جو گواہی دے ہماری محبت رسول جو ہم سے تقاضہ کرے تو ہم کیا کریں تو رسول اکرم سے زیادہ بڑھ کر امت میں کسی کا عمل ہمارے لئے محبوب نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ ہم رسول کے ساتھ رہیں گے اور رسول کے طریقے پر جو بھی کام ہوگا نماز کا ہو روزے کا ہو عج کا ہو زکاة کا ہو کوئی بھی ہو اگر ثابت ہو گیا کہ رسول نے یہ ایسے کیا ہے اور اتنا کیا ہے تو ہم وہی کریں گے تو وہ کریں دیکھیں اصل میں جو اصل مسئلہ ہے طول قیام کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں جو یہ دو رکعت ہوتی تھی تو اتنی طویل ہوتی تھی مشکات شریف میں حدیث ہے اور غالباً حضرت جابر ہی کی حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ طول قیام کی وجہ سے لاتھیوں پر سہارا لیتے تھے ٹیک لگاتے تھے اتنا لمبا اب وہ ذوق شوق رہا نہیں طول قیام کا تو طول قیام کی جگہ میں طول رکعت کر دیا رکعت بڑھا دی وہ طول قیام میں جو قرآن کا فہم تھا جو تاثیر تھی اور اس میں جو مٹھا تھے فہم کی بات نہیں وہ جو قرآن ہوتی تھی کہ بھی آدھا پارہ دو رکعت میں پڑھ دیا اب آدھے پارے میں آٹھ اور بیس سب پوری نفٹا دیتے ہیں ہم یہ ہو رہا ہے تو اصل تھا طول قیام طول قیام جب نہیں کر پائے ہم تو اس کو ہم نے طول رکعت سے بدل دیا طول رکعت یعنی رکعت بدل دی اب دیکھئے بعض لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں اے یہ لوگ نے آٹھ نکال لی ہے آسانی کے لیے نواز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں آٹھ رکعت پڑی اور اپنے سرکھ لیے آٹھ رکعت آسان نہیں ہے آٹھ رکعت مشکل ہے بن اس وقت بیس رکعت کے بیس رکعت آسان ہے آپ کہیں گے یہ کیسے بیس تو زیادہ لگ رہی ہے تو بیس پڑھے گا آدمی اور آٹھ پڑھے گا تو بیس کیسے آسان ہو جائے گی دیکھیں بیس ایسے آسان ہوتے ہماری یہاں جو تراویہ ہو رہی ہے آج کل ایک قاری ایک حافظ روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا ایک قاری ایک پارہ آٹھ رکعت میں پڑھے ہیں اور ایک قاری ایک پارہ بیس رکعت میں پڑھے ہیں آسانی کس میں ہے بیس والے بار بار اٹھنا بیس والے میں بار بار تھوڑا سا جب وہ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا تو اس کو آرام مل جائے گا اور ایک سات دس منٹ تک کھڑا کر دیا جائے کسی آدمی کو تو بیچارہ تھک جائے گا تو آٹھ رکعت تراویہ آسانی کے لیے نہیں کی گئی ہے آٹھ رکعت تراویہ میں مشقت ہے شدت ہے مشکل ہے اور بیس رکعت تراویہ میں آسانی ہے بیس آسانی کے لیے کیا گیا اسی لیے بیس سے زیادہ تیس چھتیس چالیس پہتالیس یہ جو پڑھی گئی ابھی آسانی کے لیے پڑھی گئی تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سنت رسول آٹھ ہے باقی آٹھ سے زیادہ بھی اگر آدمی پڑھنا چاہے کتنا بھی تو وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کو سنت رسول کہہ کر یا اس کی نیت سے نہیں پڑھے گا یوں ہی نفلی نماز اس کے تو کوئی حد نہیں ہے نفل کی نیت سے پڑھے گا سنت صاحبہ سمجھ کر پڑھے گا وہ پڑھ سکتا ہے لیکن شیخ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کے یہاں بھی بعض مسائل میں اختلاف تھا اور آئیمہ کے یہاں تو کسرس سے ملتا ہے اس کے باوجود بھی ان کی تحریروں میں ایک دوسرے کا احترام اور وہ ساری چیزیں جو ماحول تھا وہ ہم اپنے یہاں نہیں دیکھتے ہیں ہمارے یہاں علم کم ہے گہرائی کم ہے اور یہ تشدد اور جھگڑے اور نفرت اس طرح کی چیزیں زیادہ تو یہ کیسے عام ہوئیں اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا دیکھیں دو چیز کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو رہی ہے ایک چیز تو ہے علم کی کمی اور وہ علم کی کمی کم ہو نہیں رہی ہے علم آدمی کو خاکسار بناتا ہے علم آدمی کو توازو کرنا سکھاتا ہے اپنی قدر اور دوسرے کی قدر کرنا سکھاتا ہے اب علم ہے نہیں ہماریاں علم حاصل کرنے کا جو ریشو ہے امت مسلمہ میں یہاں آپ ہندوستان میں دیکھ لیں تمام فرقوں میں صرف دو فیصد لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں کتنے دو فیصد دو فیصد میں اٹھانوے فیصد لوگ علم دین سے غافل ہیں بے بہرہ ہیں عشق بعض لوگ علم اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہم فلاں کو پچھاڑیں گے یا صرف مخالفت کریں گے یا ان کا جواب دیں گے تو اس سوچ کے ساتھ جب آدمی علم حاصل کرے گا تو وہی چیز پیدا ہوگی کیونکہ اس کا جواب دینا ہے یہ ماحول تو اصل میں دوسری چیز سے بنتا ہے یہ ماحول بنتا ہے فرقہ بندی سے جب ہم فرقہ واریت کے عادی ہو جاتے ہیں تو اپنے فرقے کو اونچا رکھنا ہے آگے رکھنا ہے ہمارا ٹیمپو ہائی ہے یہ جو تصور ہے نا یہ جو نظریہ ہے ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں رسول اکرم کے ماننے والے ہیں سنتِ رسول کو سمجھنے کے لیے دلائل کو آدمی جمع کرے پڑھے محنت کرے اس کو سمجھے جس قدر سمجھے سارے دلائلوں کو سامنے رکھے جس پر دل مطمئن ہو تو اب اس میں لڑنے کی کہاں گنجائش ہے ہمارے باپ کا دین ہے کیا ہمارے باپ کا مذہب ہے کیا حضرتِ امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ حضرتِ امام شافعی حضرتِ امام احمد بن حنبل حضرتِ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ مجمعین یہ چار امام ہیں چار اماموں نے مان لیجئے کسی مسئلے میں چار بات بتائی ہے انہوں نے اپنی تحقیق کے اعتبار سے جو بات بھی کہی ہے اس کو یہ سمجھا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات زیادہ صحیح ہے یہی تو سنجھا ہے یا یہ سمجھا ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے اور یہ بات میری ہے اور میری ہی چلے گی یہ بات تو نہیں ہے ان کے نزدیک ہر ایک اپنی بات کو رسول سے قرآن سے حدیث سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کی تحقیق وسائل ہونے کی وجہ سے اس درجہ کو پہنچی ہو نہ پہنچی ہو اب حضرتِ امام حنیفر احمد اللہ علیہی ہے انہوں نے تحقیق کی بڑے امام ہیں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں ٹھیک ہے وہ زمانے میں جو وسائل تھے اس کے اعتبار سے انہوں نے تحقیق کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبین نے ان کے بہت سارے مسائل کو تسلیم نہیں کیا علمہ شیرانی لکھتے ہیں اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا بعض لوگوں نے زیادہ لکھا شیرانی نے لکھا ایک سلس مسائل میں یعنی ایک تہائی مسائل میں صاحبین نے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ مجمعین نے امام نیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل سے اختلاف کیا ہے اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے والفتوہ اور فتوہ بھی فقہ حنفی میں امام صاحب کے قول پر نہیں ہے صاحبین کے قول پر ہے وہ براہ راست شاگرد تھے براہ راست شاگرد تھے انہوں نے وہ دلیلیں وہ ساری چیزیں امام صاحب کی دیکھی تھی سنی تھی پھر اس کے بعد چونکہ ان کا زمانہ بعد میں بھی رہا وسائل بڑھتے رہے عادیس وغیرہ کا زخیرہ بڑھتا رہا تو ان کی تحقیق میں جب مسئلہ آیا تو انہوں نے امام صاحب کے مسئلے سے اختلاف کیا انہوں نے اختلاف اس بنیاد پر تو نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے ان کو ان سے ہماری کوئی لڑائی ہے نہیں وہ تو احترام کرتے تھے وہ تو ان کو استاد مانتے تھے اور انہیں سے تعلیم حاصل کی تھی تو اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے شخصیت کی بنیاد پر ہے یعنی امام صاحب کی بات کو دلیل ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا امام صاحب سے اختلاف نہیں ہے یا ان سے نفرت نہیں ہے بلکہ امام صاحب سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی بات یا کوئی فتوہ ایسا ہے کہ سنت رسول کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے جزاک اللہ خیر شکر بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے اس مسئلے میں شیخ سے گفتگو ہوئی اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ یہ باتیں سن رہے ہوں گے اور یہ باتیں آپ کو بہت پسند آرہی ہوں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جوڑ دے اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور خاص طور سے جو اختلافی مسائل ہیں ایک دوسرے کے عدب و احترام کی توفیق اٹھا فرما دلائل اپنی طرف آپ کا دل جس پر مطمئن ہے آپ کو جو دلیل زیادہ کبھی معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے لیکن آپ جھگڑے نہ کیجئے دوسروں کو تانو تشیر نہ کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خوش رکھے ناظرین پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں